جی حضرات ویلکم بیک اس سیشن میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں ہمارے سیلپس کا ایک اور پانے بانڈ مٹی ریالٹی پہلے تو آپ نوٹ کریں اس پر ایکزیم میں سوال کیسے بنتے ہیں شاوش پہلے ہم نوٹ کریں اس پر ایکزیم میں سوال کیسے بنتے ہیں نوٹ کریں میں آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں ایکسپیکٹڈ questions on aiza 3 to 0 نام جی materiality پہلے سوال define slash explain the term materiality define slash explain the term materiality define slash explain the term materiality as per aiza 3 to 0 define slash explain the term materiality as per aiza 3 to 0 question number two explain materiality and also discuss the various types of materiality sorry too fast sorry explain materiality and also discuss the various types of materiality explain materiality and also discuss the various types of materiality además Renault 3 briefly discuss how planning and performance materiality is calculated how planning and performance materiality is calculated slash determined briefly discuss how planning and performance materiality is calculated slash determined کتے سوال ہو گئے تین فورتھو بریفیلی دسکرز ہاو پلاننگ پر فورمینس مٹیالیٹی سکلیٹیٹ سلیش تیٹرمنٹ یا تا پوچھے گا کلیٹیٹیٹ یا کہہ گا تیٹرمنٹ ایک ہی بات ہے دی ای تی ای آر ایم آئی ای نی تیٹرمنٹ ٹھیک ہے جی جی بہت شکریہ نیکس سوال لگیں بریفی ایسپلین ایسا Batman پڑھایے پڑھایے پہ ہو کس کریں آپ بریفی ایسپلین 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 سوال لکھلیں ایک اور سوال لکھنا Briefly explain یا صرف explain جس طرح چاہے بوچھ سکتا ہے Briefly explain یا explain the term performance materiality Briefly explain یا صرف explain the term performance materiality and explain how it is assessed and explain how it is assessed Briefly explain the term performance materiality and explain how it is assessed a double s e double s ed next second last question list the benchmarks list the benchmarks that can be used list the benchmarks that can be used to calculate list the benchmarks that can be used to calculate slash determine determine list the benchmarks that can be used to calculate slash determine materiality at the FS level list the benchmarks that can be used to calculate slash determine materiality at the FS level or planning materiality مشکل مشکل ورڈز آ رہے ہیں کوئی مستہ نہیں سب ہو جائے گا list the benchmarks that can be used to calculate slash determine materiality at the FS level or planning materiality کتنا سوال کتنا سوال ہو گئے ٹھیک ہے جی last question بہت سمبل سا لکھیں along with روک جائے کروس کریں لکھیں scenario based question along with the order report very very important حضرات یہ ہم نے آپ کو بتایا کیا بتایا یہ ہم نے آپ کو کہہ لکھوا ہے expected questions on آئیدہ 320 materiality ٹھیک ہے اب میں topic start ایسے کرتا ہوں آج اس کا part 1 آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت materiality ٹھیک ہے مستفہ جیب میں کتنے پیسے ہیں مستفہ جیب میں کتنے پیسے ہیں واقعی نہیں ٹھیک ہے کس کی بینٹ بینٹ گیا گا بیٹا جی بھائی کتنے جیب میں کتنے پیسے ہیں پتا نہیں حضرات یہ چیک کریں آپ ان کو نہیں پتا ان کی جیب میں کتنے پیسے ہیں ان کو نہیں پتا ان کو کچھ نہیں پتا ساکیب جیب میں کتنے پیسے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے سر میں تو خود سر ادھار حضرات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غربت کس لیول پر چلی گئی ہے جی یہ بڑے آدمی کتنے ہیں آئے ہم جو امیر لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کی جیب میں کتے پیسے ہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے دنیا کے سو مالک آپ کو لائک دیکھ رہا ہے کتنے ہیں آئی تنگ ٹویل ہنڈڈ ٹھیک ہے جی آپ پتے ہیں آپ کی جیب میں کتے پیسے ہیں پتھانی سر ٹھیک ہے جی جیب میں کتے پیسے ہیں آنک کیوں مار رہے ہیں میں ایسا لڑکا تھوڑی ہوں حضرات مجھے یوں کر کے کہہ رہا ہے چار سو روپے دیکھو میں ایسا لڑکا نہیں ہو بھائی حضرات ان کی جیب میں چار سو روپے اگر میں ان کے تین سو روپے لے لوں یا ان کے تین سو روپے گر جائیں کہ جو پڑوس میں ساپ بیٹھے ہیں اگر وہ ان کی پاکٹ مار لیں اور جب یہ اوپر کینٹین جائیں گے اور یہ آرڈر دیں گے کھانے کا جو بھی ہے اور پھر جب یہ جیب میں ہاتھ ڈالیں اور ہاتھ جاتے ہی چلا گیا ان کے کام ہو چکا ہے چار سو روپوں میں سے اگر تین سو روپے چوری ہو جائے ہیں تو کیا یہ مٹیریل ہے یا ایمٹیریل یہ ہے یہ ہے یہ ہے میں نے اسٹارٹڈ میں آرٹیکل شپ بیک ان ٹو تھاؤزن ٹو ٹو میں نے اسٹارٹڈ میں آرٹیکل شپ بیفور میں نے ایسی سی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت جو میرا پہلا سٹائپنڈ تھا کیونکہ میں اسٹام سی انٹر نہیں جا ہوا تھا وہ باقی تھا تو میرا پہلا سٹائپنڈ تھا گیارہ سو روپہ دو ہزار دو میں گیارہ سو میں سے اگر دو سو تین سو چار سو روپے یہاں وہ جائیں کہ چلو ایوریز پکڑنے جی تین سو چار سو روپہ یہاں وہ جائیں تو ایوریز پکڑنے کیونکہ گیارہ سو میں سے تین سو چار سو مٹیریل ہے بھائی ایسا یہ نا ٹھیک ہے ہم ٹاپک پڑھے ہیں مٹی تو مجھے سمجھانا پڑھے گا عام زبان میں یہ ہوتا کیا ہے وقت کھا یہ آگے پڑھا دو ہزار چھ میں میری آرٹکس ختم ہو ہی گیوائے گی تو میں خیال مجھتے ہیں میرا سٹائپنڈر دہزار روپہ اگر دس ہزار میں سے چھ ہزار روپے کہیں گر جائیں یا یہاں وہاں ہو جائیں ہارٹ اٹیک کیونکہ ون سکیند اماؤنڈ وہ مٹیریل بات پھر کر رہا ہے ٹھیک ہے جی پھر ہم سیمز پاکستان کی جوپ پہ لگے جو پہلی جوپ کی سیلی تھی میری بیک ان ٹو تھوزن سیون دیڈ دو ہزار ساتھ کی بہت دار ہونا اب پچاس ہزار میں سے اگر ہزار روپے گر جائیں تو کیا مٹیریل امٹیریل وقت کا پہی آگیا ہم لیکسین گروپ میں آگیا وہاں میرا پیکش تغریف ہے پونے دو لاکھ روپے تھا کمپنی منٹینڈ کار وغیرہ اب اگر پیکش پونے دو لاکھ روپے ہے اور اس میں سے اگر پانچ ہزار بھی گر جائیں تو پھر کوئی مسئلہ کیونکہ داماؤنڈ مٹیریل لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ جی تنخواہ آپ کو ملی ہے پونے دو لاکھ روپے اور اس میں سے لاکھ روپے یہاں میں نے کیش نکالا اور پھر میں دراز میں دیکھ رہو پیسے کھانگ ہے یار پیسے کھانگ ہے یار پیسے کھانگ ہے کیونکہ داماؤنڈ مٹیریل پھر میں فل ٹائم کینس پہ آیا اب میں نہیں بتا رہا اب میں نہیں بتا رہا کیونکہ یہ کانپیڈینشل آپ کو کانپیڈینشل اگر پیسے کانپیڈینشل ٹھیک ہے جی اب اگر مثال کے طور پر اگر پچازہ لاکھ بھی ہم ہو جائے ہیں تو ٹھیک ہے یار صدقہ نگل گیا ٹھیک ہے یار اللہ خیر کر گا کیونکہ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے دیلیولی مٹیالی ویریز پرسنٹ 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 ٹائم ٹائم ٹھیک ہے جی آج ہمارے شہر میں ایسے بھی کچھ کراچی میں علاقے ہیں جہاں پر گھروں میں جو گارڈ اور چوکیدار اور جو سیکیورٹی ہے اس کا ایکسپنسیف دو سے تین لاکھ روپ ہے میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں پر چھے گارڈ ہیں جن کی مندلی جو ٹیک آوئے ہوم سیلری ہے آپ کے گھر میں چھے گارڈی ہیں اس میں ایک وی ایڈ بھی ایک فورٹینر بھی ہے اندازہ لگائیں مندلی فیول کوسٹ کیا ہوگی تو اگر کسی کے گھر کا مہینے کا بیس لاکھ روپ ہے اور اگر اس کے لاکھ ڈیڑھ لکھ یاوہ ہو جائیں تو اس کا چاہ ہوگا اور جس بندے کی تنخواہ پچہ آزار روپ ہے اس کے اگر تیزار یاوہ ہوگا ہے وہ خود یاوہ ہو جائے گا اس کا بات سمجھا رہو کیونکہ آنا یہاں پر ہے امتیاز سپر سٹور ایک برینڈ امتیاز سٹور لے لیں آپ چیز ویلیو سٹور لے لیں دوبائی آپ کیرفول لے لیں پاکستان میں میٹرو لے لیں جو بچے لارس ناواز کے کراچی کے برینڈ کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں بتا کہ لارس ناواز میں کون سا بڑا برینڈ ہے کسی کو دکان لے کے بیٹھے میں جہاں پر آپ کے بات ساری گروسری ہے جہاں آپ اور میں روزانہ جائے وہ انڈے روٹی لے رہے اور چیزیں لے رہے وغیرہ ان کا بھی گزارہ ہو رہا ہے اگر اس چھوٹی سی دکان میں دن میں جو بندہ کاؤنٹر پر انہوں نے شرفو رکھا ہوا ہے جو شرفو وہاں دکان پر کام دار سب اس کہ رہے یہ شرفو ہے یہ تقریبا شرفو ہی ہے جو اس نے ابھی اپنے حالات بتائیں یہ شرفو ہی ہے شرفو کی جب میں پیسے ہوں گے اس نے جاتے پانچ دار گلے میں سے نکال لی ہو سکتا ہے اگلے دن دکان نہیں بند ہو جائے کیونکہ اس دکان کے لیے پانچ کا جو چوری کا یا فروجری کا جو پرویجن ہے میرے خیال میں ہوگا وہ دس بیس لاکھ روپ ہے کیونکہ بھائی اس کی سیل کروڑوں میں ہو رہی ہے اس کی سیل ملینز اور بلینز میں ہوگی اس کے لیے ہزاروں کا نقصان کوئی نقصان ہے ہی پی ایس او پاکستان سیڈ ہمارے ملک کی سب سے ٹاک او ایم سی کمپنی او ایم جی نہیں او ایم سی اوئل مارکٹنگ کمپنی دو بار اس کا اوڈٹ کیا ہوا ہے ان کی انیونٹری کرونا اور روپ روپ کی ہے تو اگر اس کے سی ای افو کو آگے کہے گا جی وہ فلاں ٹینک میں تیل کی ٹوٹی کھولی رہ گئی تو دو لاکھ کا تیل بھائی گیا اگر ٹھیک میں سب شگار پیر ہوں بات 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 شگار پیر تینش آئی سی ای افو ہے اس کی تنخواہ 25 لاکھ روپ ہے اس کا ٹین روپ ٹین میں اس کو آپ کہہ رہے لاکھوں کا تیل بھائی گیا لیکن اگر کسی چھوٹے آؤٹ کام ہو جاتا اگلے دن وہ بزنس ہی وینڈ اپ میں تل آیا تھا کیونکہ آپ وہ نقصان برداشت ہی نہیں کر پاتے اس کا مطلب ہے پاکستان سیڈ آئل وڈ بی ڈیفرن وڈ 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 ٹیس پاکستان وڈ بی ڈیفرن ایس اس آخر لی کلوز کریں گے پاکستان پارٹ ایک امیر آدمی بہت امیر آدمی ایک تو یہ امیر لوگ بھی نہیں ہے بہت تنگ کرتے ہیں ایک امیر آدمی ڈیفنس فیز ایڈ میں رہتے ہیں صبح نو بجے کی بات ہے وہ ڈون اخبار پڑھ رہے تھے اور سامنے سیلڈ کھا رہے تھے غریب انڈا پرانڈا کھاتا ہے اور امیر آدمی صبح سٹرابیریز کھاتے ہیں فرق سمجھے بات پر اس کو فون آیا آفیس سے سر کدامے آنکھ لگ گئی ہے اور سر دس لاکی انونٹری جل کے تباہ ہو گئی ہے لائیار میں اس طرح مخبار پڑھو یہ میرا فروٹ کھانا کا ٹائم ہے اور سر آپ تقریباً جانا وہ ایک کروڑ کا مال جل گیا ہے ٹھیک ہے یار تمہیں کام کرو نمبر نوٹ کرو مینیجر صاحب کا ان کو بتاؤ میں انشاءاللہ ایک آدھ گھنٹے میں آتا ہوں ٹھیک آدمی بھئی آدھے گھنٹب آدھے سر سٹاک مارکٹ کریش ہو گئی ہے اور آپ کے بروکر کا فون ہے سر آپ کے ڈیڑھ دو کرو کے شیڈز کی اویلو ٹھاپ ہو گئی ہے اچھا چلو یار نصیب کی بات ہے اللہ خیر کرے گا یار میں اس ٹیم ذرا جانا بس اب شاور لینے جا رہا ہوں تو بات کرتے ہیں اوڑے بھائی یہ تو چوڑ آدمی ہے یہ تو مضبوط آدمی لگا ہے ساکیب کی طرح خیر ہوں اس کی کی طرح تین ساڑک تین کڑو کا نقصان ہو چکا ہے پھر فون آیا سر وہ آنکھ اب بے قابو چھو گئی ہے یہ دلوں کی آنکھ نہیں ہے یہ انیونٹری ہے دلوں کی آنکھ تو بھج نہیں سکتی ہے گودام کی آنکھ دیپ ٹاکس سر آنکھ مزید پھیل گئے یہ مزید دو کڑو کا نقصان ہو چکا ہے اب نقصان تقریباً ہوگے سالے چار پانچ آدھے گھنٹے میں ابھی وہ دفتر سے نکلی رہا دفتر کے نکل گا تھا کہ فون آیا سر وہ میم صاحب جو ہے وہ زمزمہ گئی تھی اپنی مرشیڈیز کے اندر وہ گن پوائنٹ پر لے گئے ہیں گاڑی کہہ نہیں پوچھ رہا کہہ رہا ہے میم صاحب بھی لے گئے کہہ رہا ہے یس خوشی میں پاگل دل میں کہہ رہا ہے پرانی جائے گی تو نہیں آئے گی میم صاحب کی فکر نہیں ہے گاڑی کی فکر نہیں کس کی فکر ہے میم صاحب چلی نہیں چلو گاڑی کی گوہ سیڈ کرتے ہیں میم صاحب کو ٹھیک ہے پھر فلال اگنور کر دیم ٹھیک ہے فلال ہم نے میم صاحب کو اگنور کر دیا مرشیڈیز دو کڑو کی تھی اب اچانک سے اس کے ہاتھ سے فون گرا اور اگدم سے ایسے ہاں 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 ہنے ہوت پاڑ کے نیچے جھٹکا محسوس بہت تھوڑا سا اب گرا اب گرا لے گا بھار گے اس کو اسپیتال اور جنہ وہ پانی ڈال رہا ہے سات کروڑ پر آگے گرا ہے وہ what is the level of threshold کتنے پر آ کر وہ گرا اب ریپیٹ کرے سات کروڑ is the amount that is material in the context of that امیر آدمی taken as a whole دورانے audit audit کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک ایسا amount چاہیے ایک ایسا number چاہیے that is material in the context of financial statement taken as a whole اس amount کو اس value کو اس number کو اس threshold کو ہم کہتے ہیں materiality for accounts taken as a whole اور وہ کہلائے گا planning materiality in the context of that امیر آدمی سات کروڑ وہ amount تھا اب اس کے پاس gold بھی ہے اور اس کے پاس utilities بھی ہے اور وی ایٹ بھی ہے مکان بھی ہے فلاں بھی ہے ڈماغا بھی ہے ہم نہیں گیج کر سکے کہ کب آ کر وہ گرے گا سات کروڑ کے نقصان پر آگے اس کو جھٹکا بڑا پیجاری یہ کیا ہو گیا اس کا مطلب اس کے level of threshold کیا ہے سات کروڑ is the amount of threshold that is material in the context of that امیر آدمی taken as a whole similarly as per آئیزہ 320 ہمیں audit کرنے کے لیے audit شروع کرنے کے لیے ایک ایسا نمبر چاہیے that is material in the context of financial statements taken as a whole that amount is called is termed as planning materiality سر یہ کیسے نکالتے ہیں آخری بات planning materiality planning materiality is equal to variable multiply by an x percentage variable multiply by an x percentage حضرات یہ میں نے آپ کو ایک teaser دیا ہے ایک start یہ ہے آئیزہ 320 کا اس کو next class ہم continue کریں گے اور بات ہم start کریں گے from the concept of planning materiality یہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے کالگوریٹ کرتے ہیں and we'll move forward یہ topic جو ہے یہ اس پر individually جو سوال ہے وہ بہت زیادہ marks کا نہیں بنتا لیکن جب یہ سوال report کے ساتھ جب یہ concept report کے ساتھ آتا ہے کسی scenario بے سوال کا part بنتا ہے تو پھر یہ کافی material اور اہم ہو جاتا ہے basic revise کریں گے let's move forward موسیقی 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 موسیقی